بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو بطریقی احسن آپ گزار رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ ہے پاکستان پینن کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کا چپٹر نمبر سیونٹین اور اس کے اندر جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریسیونگ سٹولن پروپرٹی اب ریسیونگ سٹولن پروپرٹی کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ چار سو دس سے لے کر چار سو چودہ تک ہیں اب ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ پا جیسے کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کرنی اس سے میرا حصلہ بڑھتا ہے اور مورے اندر کام کی لگن پیدا ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کردیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بتا تل اور ان ٹائم ملتے رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو آج کا ٹاپک ہے ریسیونگ سٹولن پروپرٹی اب اس کے اندر جو سیکشن چار سو دس ہے اس کے اندر انہوں نے سٹولن پروپرٹی جو ہے یا مال مصروع کا یا سٹولن پروپرٹی کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے اور انہوں نے ایک تو اس کو دیفائن کیا کہ سٹولن پروپرٹی کیا ہوتی ہے اور دوسرا اس میں انہوں نے اس سیکشن کے اندر بتایا ہے کہ سٹولن پروپرٹی کہاں کہاں سے مال آئی تو وہ سٹولن پروپرٹی کہلائے گا تو اس میں ویری سیمپل کہ سٹولن پروپرٹی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب مال آپ کے پاس بزریاں تھیفٹ آتا ہے یا چوری آتا ہے یا بزریاں رازنی آتا ہے یا روبری آتا ہے یا بزریہ ڈکیتی آتا ہے یا بزریہ ایکسٹارشن آتا ہے یا بزریہ کرمینل بریچ آف ٹرسٹ کے ذریعے آتا ہے یا کرمینل میس اپروپریشن آف پروپرٹی کے ذریعے اگر کوئی مال بصول ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مال آپ کو چوری کے ذریعے ملتا ہے ڈکیتی کے ذریعے ملتا ہے رازنی کے ذریعے ملتا ہے راپری کے ذریعے ملتا ہے ایکسٹارشن کے ذریعے ملتا ہے آپ کو کوئی مال آپ کے پاس آتا ہے تو وہ یہ جتنے بھی مال ہیں یہ سارے کے سارے یہ سٹولن پرپرٹی کے زمرے کے اندر آتی ہیں اور جب بھی اس طرح کا مال آپ کے پاس آئے گا تو کہا جائے گا کہ آپ کے پاس سٹولن پرپرٹی آئی ہے اب سٹولن پرپرٹی جو کے ذریعے سٹولن پرپرٹی کے ہے جو مال مصروع کا چوری کا مال جو آپ کو بادر چوری حاصل ہوتا ہے بادر رازنی یا روبری اصل ہوتا ہے وہ سٹولن پراپرٹی ہوتی ہے چار سو دس کے اندر انہوں نے اس کی ڈیفنیشن بیان کی ہے کہ سٹولن پراپرٹی کیا ہوتی ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو گیارہ اب سیکشن چار سو گیارہ کیا کہتی ہے سیکشن چار سو گیارہ کہتی ہے کہ ڈس آنسٹی ریسیونگ سٹولن پراپرٹی یعنی کہ بددھیانتی سے مال مسروکہ کا خریدنا وصول کرنا ریسیونگ سٹولن پراپرٹی بائی ڈس آنسٹی اب بددھیانتی سے جو بندہ مال مسروکہ وصول کرتا ہے اور اس کو جب کوئی بندہ مال مسروکہ جان بوجھ کر وصول کرتا ہے اور اس کے علم کے اندر یہ بات ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ جو مال ہے یہ چوری کا مال ہے یہ سٹولن پراپرٹی ہے اس کی بوجود وہ وصول کرتا ہے تو اپنے پاس رکھتا ہے یا اس کو خریدتا ہے جو بھی کرتا ہے اپنے قبضے کے اندر اس کو لے کر آتا ہے یا کسی دوسرے قبضے میں اس بندے کے حکم سے چلا جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے dis honestly stolen property جو ہے وہ receive کی ہے اور اگر اس طرح کا جب بندہ پکڑا جائے گا تو اس کو عدالت جو ہے کیس ثابتانے پر تین سال کے لیے اس کو imprisonment جو ہے وہ grant کرے گی اس کے بعد آ جاتی ہے section 412 section 412 کہتی ہے کہ dis honestly receiving stolen property in commission of a decade اب اس کے اندر یہ بات انہوں نے کی ہے پہلی تو انہوں نے یہ 411 کے اندر انہوں نے stolen property کلی طور پر اس کے اندر چاہے کسی بھی طریقے سے بندے کے پاس آ جائے اب اس نے انہوں نے 412 کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایک specific stolen property ہوتی ہے جو theft کے ذریعے رازانی کے ذریعے یا ڈکیتی کے ذریعے آتی ہے یہ جو ہے یہ 412 کے تحت جو property ڈکیتی یا اس کے ذریعے اپنا theft کے ذریعے آتی ہے اس کی بابت بات کی گئی ہے اور جب جو بندہ اس کو وصول کرتا ہے جو بندہ stolen property خریدتا ہے یا وصول کرتا ہے اور وہ یہ اگر وہ یہ جانتا ہے کہ یہ بندہ جسے میں لے رہا ہوں یہ چوروں کے گروہ کا رکن ہے یا ڈکیت کے گینگ کا ممبر ہے اور یہ بندہ اکثر چوری چکاری اور ڈکیتیوں کے اندر ملوث رہتا ہے اس بندے سے جان بوجھ کر اگر وہ اصول کرتا ہے اور جس کے بندے وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ چوری کے اندر ملوث ہے یہ بندہ چوری کرتا ہے یہ مال چوری کا ہے تو اس بندے کو اگر وہ پکڑا جاتا ہے اس بندے سے چوری کا مال برامل ہو جاتا ہے اس شخص سے جس نے stolen property ریسیب کی ہے یا خریدی ہے تو پھر کیس ثابت ہونے کے اوپر عدالت جو ہے اس کو دس سال کے لیے imprisonment ایوارڈ کر سکتی ہے اور ساتھ اس کے اوپر fine بھی imposed ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے section 413 section 413 کہتی ہے کہ habitually dealing in stolen property اب یہ ہے کہ جو بندہ عادتا جو بندہ habitually یہ stolen property کا بزنس کرتا ہے اس کو خریدتا ہے یا بیچتا ہے stolen property کا عادتا جو بندہ کام کرتا ہے یہ اس کے بارے میں ہے اور جب کوئی بندہ عادتا stolen property کا کاروبار کرتا ہے اس کی تجارت کرتا ہے اس کا trade کرتا ہے اس کو خریدتا ہے اس کو بیچتا ہے اور اس کا profession ہے عادتا اس کو خریدتا بیچتا ہے تو جب وہ پکڑا جاتا ہے اس کے پاس stolen property برامود ہوتی ہے تو prosecution اس کے خلاف کیس عدالت کے اندر ثابت کر دیتی ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو اس کی جو وہ punishment ہے وہ دس سال کے لیے اس کو award کر سکتی ہے imprisonment اور ساتھ میں اس کو fine be imposed کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے section 414 اب section 414 کیا کہتی ہے section 414 کہتی ہے assisting in concealment of stolen property اب اس کے اندر انہوں نے تھوڑی سی ہٹ کرواتی ہے کہ مال مصروعہ کو چھپانا یا چھپانے کے اندر مدد کرنا اس کو اخفا کے اندر اپنا اس کو conceal کرنا اور کسی بندے کی مدد کرنا to help in concealment of stolen property تو یہ اس کی section ہے 414 اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی بندہ جان بوجھ کر کسی stolen property کو کسی مال مصروعہ کو وہ چھپاتا ہے اپنے پاس conceal کرتا ہے اس کو چھپا کر رکھتا ہے کہیں اس کو dump کرتا ہے یا کسی کو کسی کی مدد کرتا ہے کوئی بندہ آ کے stolen property اس بندے کو دیتا ہے اور یہ بندہ اس stolen property کو کئی چھپا کر رکھتا ہے کہیں زمین کے اندر لبا دیتا ہے کہیں دوسری شہر کے اندر رکھ دیتا ہے جہاں سے کسی تیسرے بندے کی نظر نہ پڑے اور یہاں اس کو کسی ایسی ایسی جگہ پہ رکھتا ہے کہ جہاں عام لوگوں کی ایکسس نہیں ہوتی تو جب کوئی بندہ چوری کا مال کسی کا چھپا کر رکھتا ہے اپنا چھپا کر رکھتا ہے یا کسی دوسرے سے لے کر چھپا کر رکھتا ہے یا کسی کی چوری کا مال چھپانے کے اندر اس کی مدد کرتا ہے تو جب یہ شخص پکڑا جائے گا تو اس شخص کو جو عدالت جو کیس ثابت ہو گئے اس کے خلاف تو اس کو پھر تین سال کے لیے امپریزنمنٹ کی عدالت جو ہے وہ سزا ایوارڈ کرے گی اور ساتھ میں اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے فائن بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں اس کو یا دونوں سزایں اس کو سملٹینیسلی ایوارڈ کی جا سکتے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس ٹاپک کو اپنا میرے چینل کو لائک کریں اور سکرائب کریں اور اگر آپ کا کوئی قیسن ہے اس ٹاپک سے مطالق اس کے علاوہ آپ کا کوئی قویری ہے یا کوئی ایسی بات جو مجھے کہنی چاہیے تھے نہ کہہ سکا جو نہ کہنی ہو میں نے کہہ دی ہو تو آپ اس بابند مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کیا رہا تھا میں آپ لوگ اس سے اجازت چاہوں گا اللہ پیس